اب جسپرید بھومرہ بھاگا ہے بابر آزم نے اب کیا سوچا ہے جرمیز بھائی پہلے یہ چیز پہ ہمیشہ آپ کو بتا پاکس انڈیا میچ کا ایک ڈیفرینٹ وائبز ہوتی ہے ڈیفرینٹ ایک چیلنج ہوتا ہے تو پہلے لبے سانس لبے سانس آپ اس سے نکل آئیں بھومرہ نے بابر آزم کا کریر ختم کر دینا ہے اگر تو وہ چاہتے ہیں کچھ آگے ان فیوچر کچھ اچھا کریں تو وہ بھومرہ سے کچھ سیکھیں اگر شہین ورلڈ کلاس بادر ہوتا تو اس نے انڈیا کے خلاف وکٹس کیوں نہیں لیا بھومرہ بول کر رہا تو بابر آزم ناچ رہا تھا وہ سمجھ نہیں آئی تھی بول ادھر ہو رہی ہے ادھر ہو رہی ہے میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے ہمسائے ملک کو یہ سیچویشن پتا ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسی کوروش نہ کرنے دیتے کیونکہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے پاکستان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے اس طرح کی کوروش سے ہماری کرکٹ اوپر نہیں فلیٹ دکھتی ہے بھومرہ ایک ایسا بولر ہے مجھے آپ خود بتا دیں کسی سے بھی پوچھنے کہ وہ کسی فارمیٹ میں آپ بولیں کہ بھومرہ یہ بول نہیں کر سکتے میں وہ رمیز راچہ والا شو دیکھ رہا تھا رمیز راچہ نے بابر آزم انٹردوش کر رہا ہے لیوینگ لیچنڈ کامون مطلب یہ بابر آزم لے جنڈ ہے مطلب یہ لے جنڈ ہے نمسکار دوستو جہند سواگت آپ کا سپر پاور انڈیا نیوز میں دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بابر آزم نے ایک شو میں کہا ہے کہ بھومرہ کی پہلی وار کھیلتے سمائے بیٹسمن کی ساسے فل جاتی ہے دراصل آپ سب کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے رمیز راچہ کے ایک ٹی وی شو میں بابر آزم گئے تھے اور وہاں پر رمیز راچہ نے بابر آزم سے پوچھا تھا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جب آپ بھومرہ کو فیز کروگے تو آپ کو کیسا لگے گا بابر آزم نے کہا کہ جب دنیا کا کوئی بھی بیٹسمن بھومرہ کو فیز کرتا ہے تو ان کی ساسے فل جاتی ہے اور یہ خبر سن کر پاکستانی میڈیا کافی حیران ہے اور جس طرح سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کی شرمناخ ہار بھی ہوئی تھی آئرلین کے خلاب اس کے بعد تو کافی پریشان ہے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ریاکشن اس ویڈیو میں ٹاوس پاکستان جو ہے وہ جیتتا ہے اور آپ بیٹنگ کرنے چلے گا اور آپ ہوفیلی اوپن کریں گے وہ بات کی بات ہے کس کے ساتھ کریں گے وہ ابھی بھی اوپن ٹو ڈی بیٹ ہے سو اب آپ کھڑے ہو نا میرے ساتھ تو آپ آپ اپنے سٹانس لیا ہے جی اور آپ وہاں سے بمرا جو ہے اس نے بھاگنا ہے وہاں سے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ دو تین چیزیں آپ کیا کرنے والے ہیں کھڑے ہو گیا آپ نے سٹانس لیتے ہو لیکس رمب لیتے ہو لیکن میڈل 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 اب جسپرید بمرا بھاگا ہے بابر آزم نے اب کیا سوچا ہے جرمیز بھائی پہلے اس چیز پہ ہمیشہ آپ کو بتا پاکستان انڈیا میچ کا ایک ڈیفرینٹ وائیبز ہوتی ہے ڈیفرینٹ ایک چیلنج ہوتا ہے تو پہلے لبے سانس لبے سانس آپ اس سے نکل آئیں گے اچھا چھے اس کو دلوانی ہے لمبے سانس لیکن یہ ہے کہ پہلے دیکھیں گے کیا پچھ بیہیو کر رہا ہے کیا وہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے کیا ہو سکتا ہے اسی صاحب سے پھر جب سٹارٹ کریں گے اس نے لیئے دو سلپس ایک دو سلٹی میں تینے لیئے ایک سلپ مان لے باقی نومل فیلڈ ہے تو تم نے فیلڈ کا جازہ لیا پہلے اس کے بعد تم نے میڈل سٹم لی اس کے بعد ایک آدھا بول میں لوں گا چھوڑوں گے چھوڑیں گے تو نہیں لیکن پیس دیکھیں گے پیس کا بہیوئر دیکھیں گے اسی صاحب سے پھر اپنی دیکھیں اس ٹائم جب آن دا کریز آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کارا دو ایک آور بھی کبھی کبھار چاہیے ہوتا ہے کبھی آپ کو چار بول کبھی ایک بول مل جاتا ہے کہ آپ کو جسٹ ہونے میں کیا بہیوئر ہے یا کیا جو بولر کی سٹینڈ ہے کیا کتنا سوئنگ ہو رہا ہے یہ بھی میٹر کرتا ہے ڈیفرنٹ ویری کرتی ہیں چیزیں میں وہ رمیز راچہ شو دیکھ رہا تھا رمیز راچہ نے بابر اعظم کو انٹرڈویس کر رہا ہے لیوئنگ لیچنڈ کم مون مطلب یہ بابر اعظم لیچنڈ ہے بابر بھئی مطلب یہ لیچنڈ ہے جس کی رنکن ایک رنکنگ کی دکھانے لے بابر بھئی کیا بننک ہے اور وہ رمیز راچہ مطلب وہ پھر اب وہ ان کے بھی بات کر رہا تو ان کے اپنے ہی کیریئر کا ریکارڈیس ہے لٹ پاکستانی پھر بابر اعظم نے تو کھائے it's a big relief تو زیر سی بات ہے کہ آئیلینڈ جو ہے تو وہ بیچار آفد بھی زیرو پہ کیا ہوا تھا بھائی دیکھیں بابر اعظم نے بابر اعظم نے بلکل ٹھیک کہا اور میں نے جب ویڈیو بنائی مہت کے بعد تو میں نے یہ کہا میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پاکستان شدید بے عزتی سے بچ گیا مکمل بے عزتی جس کو ہم انگلیش میں کہیں گے complete humiliation complete humiliation سے پاکستان بچ گیا for the time being اب دعا کرے کہ تیزرا میچ جو ہے اگر ہو گیا تو پھر ہمیں نئے سرے سے دعایں کرنی پڑے گی ورنہ بابر نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی ایسے لگ رہا ہے کوئی کلب لیبل کا میچ پوری روپ کا پتہ چلتا ہے نہ اچھی شوٹ کا مزہ آتا ہے نہ بولنگ دیکھنے کو مزہ آ رہا ہے اور خانہ پوری کی گئی ہے دیکھیں یہ بہت زیادتی ہے پاکستان کرکٹ کے پرادرٹ کے ساتھ کیونکہ پاکستان کرکٹ کو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں دنیا میں اس کی دھاک ہے اور اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا زیادتی ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ پہلے ہی کسی کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ situation وہاں پہ coverage کی اگر ایسی تھی تو وہ جو بھی broadcasting company تھی مانا یہ آرلینڈ کی rights ہیں broadcasting کے ان سے لے لیتے ہیں وہ rights اور اس سیریز کے لیے بھرپور coverage کرتے ہیں کیونکہ یہ road to world cup ہمارا شروع ہو گیا ہوئے میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے ہمسائے مل کو یہ situation بتا ہوتی تو وہ کبھی بھی اسی coverage نہ کرنے دیتے کیونکہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے پاکستان کی بھی عزت اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے اس طرح کی coverage سے ہماری cricket اوپر نہیں flat دکھتی ہے اور زیادتی ہے یہ کوئی african country نہیں ہے جس مرضی طرح سے اس کی coverage کر کے اور دکھا دیا جا انگلینڈ میں یہ سیریز نہیں دکھ رہی ہے sky کے اوپر نہیں دکھ رہی ہے primarily اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اس کی coverage اس طرح سے ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ یہ جاتی ہے پہلے سے کسی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ جو آپ ایسی teams کے خلاف کھلاتے ہیں تو اس کی coverage تو کچھ ٹھیک تھا کریں نا تاکہ product کوئی عزت نہیں مل رہی ہے ایسی coverage سے پاکستان پر گل بابر نے کیا کر کے گیا zero پہ آٹو کر گیا چار بولوں پہ zero کہا گا گھنٹے کا کینگا بابر آزم کیونکہ آپ کے پاس وہ دنیا کے بہترین بولرز ہیں جسے آپ سو کال نمبر وان بولنگ بولتے ہیں چار اور میں فورٹی نین چار اور میں فورٹی فور آنس تو مطلب کیا آپ کہہ رہے تھے کہ کنگ آمر واپس آئے گا تو کر لے گا بھائی صاحب آپ کے کنگ آمر کو بچوں نے اٹھا اٹھا کہ لاشٹ وار میں سترہ آنس ڈالیں انڈیا نے ان کو مار مار گیا باندر ہیں ان کو روی شرما بیرات کھولی کھل لاؤل یہ سارے کھل لاؤل تو ہے نہیں آدھر واس بٹ یہ دیکھنا یہ سب سے آؤٹسینڈنگ بیٹنگ کریں گے ان کی پاکستان کی بولنگ کو ایسے ایکسپوس کریں گے یقین منہ ان کے گھنٹے کا جو کنگ ہے وہ ان کو گسوا کے دیں گے ان کے کپڑے اتار کے ماریں گے پاکستان کی بولنگ لائن جو ایکسپوس کر کے رکھتے ہیں آئرلینڈ کی وہ ٹیم نے جو ٹوپ ٹین کے رینکنگ میں بھی نہیں آتی کس کس کو مار نہیں پڑی سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہین شاہ فریدی پہ پھر بات کریں گے آمیر پہ یہ طور پر ماری بولنگ لائن فاس بولنگ لائن ڈپینڈ کرتی ہے انہی کو آئرلینڈ سے مار کریں گے یہ سوچو انڈیا کیا حال کرے گی ان کا اور انڈیا تو بہت لمحی بات اب یہ چھوڑا ہمارا آئرلینڈ ورلڈ کپ میں کیا حال کرے گی یو ایسے کیا حال کرے گی کینیڈا کیا حال کرے گی اگر میں آپ کو کہوں کہ جسپید بومرا شاہین شاہ فریدی میچل سٹار کیسے ریکھ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ بومرا کیونکہ وہ کمپلیٹ بولر ہے بومرا ایک ایسا بولر ہے مجھے آپ خود بتا دیں کسی سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کسی فورمیٹ میں آپ بولیں کہ بومرا یہ بول نہیں کر سکتا مجھل سٹار آپ دیکھیں وائیڈ بول میں موسٹلی سٹرگل کرتے ہیں سپیشلی ٹی ٹوئنٹی کی بھی اگر آپ بات کریں وہ سٹرگل کرتے ہیں شاہین جو ہے وہ آپ کہہ سکتے کہ وائیڈ بول کے مجھے سپیشلسٹ لگتے ہیں لیکن بومرا ایک ایسا ہے وہ تینوں فورمیٹ کا سپیشلسٹ لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بومرا ان میں سے اچھا تو دیکھا دوستو کس طرح سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے بابا راجم نے رمیز راجہ کے ایک ٹی وی شو پر جسپرید بومرا پر جو بیان دیا ہے اس سے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی لوگ کافی پریشان ہیں دراصل آپ سب کو بتائے کہ آئیرلینڈ کے خلاب کافی خراب پردرشن کے بعد پاکستانی میڈیا کو یہ ڈڑ ستار آئے کہ کیا وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کو ہرا پائیں گے یا نہیں تو امیت کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ دی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سجاؤ بھی جرور دے تو ملتے دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جہند